خضر یادنیا نام ہے تصویل ملچنا بحث ساتھ تعلق ہے میرا بسم اللہ الرحمن الرحیم ابھی یہ میں اس پلات میں کھڑا ہوں جو فائن ہماری جو وریٹی ہے تو سب تو پہلے اس کی فرٹی لائزر کی بات کروں تو پچھلے جو سال ہماری اس جو پلات آپ کو نظر آ رہے ہیں چار اکڑک ہے تو اس میں الحمدللہ پچپن من کی جو ایورج ہماری آئی تھی اور اس سال یعنی الحمدللہ پچھلے سال کنسبت ہمیں یہ بیٹر لگ رہے ہیں پچھلے دفعہ ہم نے ڈی اپی کا ایک بوری ایک بیگ استعمال کیا تھا ابھی یعنی کہ اس دفعہ جو زوراور اینگرو کی چالیس کیجی پہ یہ کھڑے ہیں ساتھ ڈیڑھ بوری اس کو یوریا ہوئی ہے اور تقریباً دو سے ڈھائی کلو ہم نے سرف پر استعمال کیا ہے اس میں اور ہیڈلینڈ ملٹی اور ہیڈلینڈ زنگ کا اس میں استعمال ہو چکا ہے تو ابھی ہم تقریباً آٹھ سے دس کلو جو ہے اینگرو زوراور ابھی وہ بوٹنگ سٹیج پہ ہم انشاءاللہ اس کو استعمال کریں گے اور ساتھ ہی اس کے جو پچھلی کلو بیگ پچھلی کیجی کا جو بیگ ہے پوٹاشیم کا وہ ادھر ایک گروپ ہے وادبل گروپ دلکان گروپ پلا دن گروپ کے نام سے وہ میں ابھی اویل ہوئے ہیں ادھر ہمیں آسانی سوئی ملے ہیں انشاءاللہ وہ بوٹنگ سٹیج پہ ہم اس کا بھی بارہ سے پنگرہ کیجی استعمال کریں گی تو پیسٹی سائیڈ کی بات کریں تو ابھی ہم نے اس میں تقریباً دانے دا زہر کی ڈبل استعمال کی اس پی گریم ہمارے نولج میں نہیں تھا جب مجھے کل ہی پتا چلے اس پی گریم کا تو وہ بھی انشاءاللہ میں ادھر کلیپ کروں گا تو نمبر تھیل پر سارے یہ سب سے پہلے یہ زیاستیب کو یہ کریٹو جاتا ہے کہ الحمدللہ الحمدللہ انشاءاللہ ہمیں اچیو کریں گے جو پچپر من سے ہم انشاءاللہ انشاءاللہ دس پان سے دس من ہماری کوشش سے دس سے پندرہ من ہماری ایورج ایکسٹینڈ ہو کیونکہ پچھلے سال کی نسبت ہم نے اس میں تھوڑی سیو تبدیلی کیا تضابی خادوں کا ہیڈلین ملٹی اور ہیڈلین ازیم کا استعمال جو ہمیرے نولج میں نہیں تھا اور اس دفعہ آپ دیکھ سکتے ہو ویڈیو میں کہ یہ دھان کی کیا پوزیشن ہے ابھی یہ اس پوزیشن اور اس کنڈیشن میں کھڑے ہیں دھان ہیں تو انشاءاللہ جیسی بوٹنگ سٹیج پہ آئیں گے تو میں اس کی ایک اور ویڈیو اپلوڈ کروں گا انشاءاللہ تو کسان باسپتی وہ تقریبا ہمارے آج بارہ دن کی فصل ہوگی ہے اور جتنے ہمارے سبسکرائبر ہیں جو زیاد سیب سے اٹیچ ہیں انشاءاللہ ان کے لئے بھی ایک لیسن ہے کہ سر جو ان کی جو ریکمینڈیشن ہے تقریبا ہنڈر ڈین پرسنٹ ان کی شور ہوتی ہے تو یہ ہماری یہ کسان باسپتی ہے جس کو ہمارے ہاں پاکسان میں اس کو زیادہ سار پندرہ نو سٹ کے نام سے پکوارا جاتا ہے جو پندرہ زیروں نو سے کہیں زیادہ بہتر ہے یہ سر بارہ دنوں کی فصل ہوگی ہے اس میں اسو پی جو اینگرو کی ہے پچاس کیا جی کے بیگ وہ پچیس کیا جی ایک ایکڑ میں پچیس دوسرے ایکڑ میں میں نے پیاری کے وقت ڈال دیا تھا نمبر ٹو پہ ابھی میں نے ایک بوری دوسرا سنائی ہو ریا دو کلوگرم میں نے سلفر جو جرمنی کہہ کیومن لیپس ایف ایم سی والوں کا وہ میں نے اس میں فرٹیگٹ کیا ہے تو ابھی سر تھوڑا سا کمنٹس میں کرنا ہے اس کی جو پوزیشن آپ کو نظر آ رہی ہے کہ گروہ تعلام اس کی ٹھیک ہے مزید اس کی جو اکلائمیشن ہے اس کے لئے میں میں آپ سے انشاء جائن میں یافتر کرتا ہوں گا کیونکہ سوائل کا بھی پرابلن تھوڑا سا یہ پانی اس میں ان کے پوراں لیچ ڈاؤن ہو جاتا ہے پانی کو یہ افسرب نہیں کرتی ہے پانی اس میں زیادہ کٹھا نہیں ہوتا ہمیں تکلیباً ہر بارہ گھنٹے بعد چوبیس گھنٹے میں دو دفع میٹیوبل کا پانی چلانے پڑتا ہے تو یہ کنڈیشن ہے ابھی اس پہ انشاءاللہ میں کل تک جو میں نے وہ ایس پی گرین اور وہ زنک ہے اس کا انشاءاللہ استعمال کروں گا جو جو سیاستر کو میں نے گرمن آڈر بھی دیا ہے ساتھ ہی زور آور کا انشاءاللہ ہم اس میں استعمال کرتے ہیں آٹھ سے دس تیجی پر اکڑ انشاءاللہ یہ بھی میں آج شام تک فرٹیگیٹ کر دوں گا اور ساتھ ہی ان کے زی کا سپری ہو جائے گا اور اس کے بعد جیسے یہ اس میں تھوڑی سی ایمپروومنٹ آتی ہے اس کا کیا حضرت ہوگا انشاءاللہ وہ بھی میں نیکسٹ ویک ایک ویک اندر اندر اس کو بھی انشاءاللہ کروں گا موسیقا موسیقا